فال روڈ پر جہاں ہر اتوار کو لیپ ٹاپس کا لنڈا بزار لگتا ہے لوگ یہاں فٹ پاتس کے اوپر مختلف کمپنیز کے لیپ ٹاپس رکھ کے سیل کر رہے ہوتے ہیں اور جن کی کم سے کم قیمت آٹھ ہزار سے شروع ہوتی ہے یہ اپل پڑا ہوا ہے یہ ہے ساٹھ ہزار روپے کا یہ ہم نے میٹی پر رکھا ہے اگر دکان ہوتا تو میں اسی ہزار کا سیل کرتا تھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خاہ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں حال روڈ پر جہاں ہر اتوار کو لیپ ٹاپس کا لنڈا بزار لگتا ہے لوگ یہاں فٹ پاتس کے اوپر مختلف کمپنیز کے لیپ ٹاپس رکھ کے سیل کر رہے ہوتے ہیں اور جن کی کم سے کم قیمت آٹھ ہزار سے شروع ہوتی ہے اور میکسیمم ساڑھے تین لاکھ تک جاتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی لیپ ٹاپس اگر ہم دکانوں میں سیل کریں گے تو ہم اس سے زیادہ اچھا منافع کما سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس دکانیں نہیں ہیں کرایا دینا نہیں پڑتا اس وجہ سے ہم اپنی قیمتیں کم کر کے یہاں لیپ ٹاپس سستے بیچ رہے ہیں تاکہ عوام خرید سکیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپس کن کمپنی کے ہیں کہاں سے آتے ہیں اور ان میں کیا خاص بات ہے انہیں سے جانتے ہیں جناب کیا نام ہے آپ کا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں لیپ ٹاپس کا لنڈا بزار لگا ہوا ہے ہر جگہ پر اور کس کس کمپنی کے ہیں کس قیمت کے آپ لوگ کے پاس ہیں اور یعنی ان کے بارے میں تھوڑا مجھمتہ ہے میرا نام ہے زبی تورباز ہمارا مزنگ پرگودہ میں ہماری توربازہ ریدر لگاتے ہیں ہمارے پاس ڈیل، توشیبہ، ایچپی، لیناؤو، ایسر، سٹرونگ مختلف مختلف کمپنی کا لیپ ٹاپ آتے ہیں ہمارے پاس ٹیبلیٹ بھی آتے ہیں آئی پیڈ بھی آتے ہیں کبھی کبھی موبائل بھی آتے ہیں موبائل بھی آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ امریکات سے آتے ہیں اسٹالیا سے آتے ہیں سارا یورپ ملکوں سے آتے ہیں دوبائی سے زیادہ آتے ہیں سامان دوبائی وغیرہ سے آتے ہیں یہ سامان سارا سارا لٹ کا مال ہے سارا اگر دکان میں بھی رکھا ہوگا وہ بھی ہم سے اٹھاتے ہیں وہ دکان میں ششے میں رکھتے ہیں ہم بار روٹ کے اوپر رکھتے ہیں آچھا جی قیمت ان کی کیا ہے مارکٹ کے اندر ان کی قیمت کیا ہے ہمارے پاس یہ لیپٹا پر لگا ہوگا یہ کوٹوٹو ماشین ہے گلکسی باڈی والا یہ لیڈی پیپر لگا ہے یہ ہے آٹھ آزار روپے کا دو جی بی ڈائی سو جی بی کے ساتھ اگر آپ دکان میں لے گا چودہ آزار روپے کا ہے ہم آٹھ آزار کا اوریجنل چارجر کے ساتھ دے گا فرق کیا کہ آپ آٹھ آزار کا کیوں دے گا ہم آٹھ آزار کے اس لیے دیکھ ہم روٹ کی اوپر بیٹھا ہے ہمارا دکان مکان نہیں ہے ہم روٹ کی اوپر بیشت ہے اگر دکان میں بیچا ہوگا تو ہم بھی چار پانچہ زار میگا سیل کر سکتے لیکن ہم نہیں کر سکتے ہم بھی در آٹھ آزار کا دے گا یہ لوگوں کے لیے ڈسکاؤن ہے ہمارا لوگوں کے لیے ڈسکاؤن ہے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون سی اور چیزیں آپ کے پاس تو ایپل کی بھی کافی ہیں یہ ایپل کا ہمارے پاس اس کو ٹوڈو ماشین پڑا ہوا ہے یہ ہے چار جی بی ایک سو ساٹھ جی بی ایپل کا ماشین ہے ایم دے گا پندر آزار روپے کا جی اوریجنل چارجر کے ساتھ آنے اوریجنل چارجر کے ساتھ اس میں کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے فالٹ وغیرہ مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ورنٹی کے ساتھ ایک اپتہ ورنٹی ہے اگر گودہ میں لے گا ایک مہینہ ورنٹی ہے ادھر لے گا ایک اپتہ ورنٹی ہے اس کی کیا وجہ جی گودہ میں لیں گے تو ایک مہینہ اور ادھر لیں گے ادھر ہم ایک ہی طور دوسرا ہی طور آتے ہیں ادھر ہم روز بیٹا ہوتے ہیں ادھر ہمارا رہے کے دن بارہ بجی سے لے کے رات کو دس بجے تک وہاں پر ہم بیٹا ہوتا ہے گودہ میں کیونکہ یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ یہاں سے کچھ چیز لے کے جاتا ہے بعد میں آپ نظری نہیں آئے ہم ایک ہی طور دوسرا ہی طور آتے ہیں باقی ہمارے ایک لپٹاپ کے اوپر ہمارا سٹکر لگا ہوتے ہیں اس پر موبائل کا لمبار رہیڈرس ہر چیز لے کے ہے جس کو بھی کوئی ایشویں نہیں تھے وہ گودہ پر آ سکتے ہیں آپ نمبر اٹھائیں ہی نہ بعد میں ہم نمبر اٹھائے گا چوبیس گنٹی اٹھائے گا ہمارا لمبار دن کے بارہ بجے سے ہمارا لمبار کلا ہوتے ہیں رات کو تین بجے تک جی موسٹلی کون کون سے لوگ یہاں پر آتے ہیں خریدنے سٹوڈنٹ آتے ہیں بزنس والے لوگ آتے ہیں کون آتے ہیں ادھر سٹوڈنٹ بھی آتے ہیں دکاندار بھی آتے ہیں کال سینٹر والا بھی آتے ہیں وہ دس پیس آٹ پیس دو ایک سے اٹھاتے ہیں دو دوسرے سے کال سینٹر کے لئے اور جو انویسٹی پڑھتے ہیں وہ بھی آتے ہیں مختلف مختلف قسم کھاتے ہیں ادھر پیس الاباس یا الکورڈ باولپور ہتوار بازار ادھر آر ہتوار آتے ہیں لوگ ادھر بڑا رشت ہوتے ہیں تمہارے سامنے رشت بہت زیادہ ہوتے ہیں ادھر زیادہ دکاندار بھی آتے ہیں بار شہروں سے دکاندار آتے ہیں یہ ایکزیکٹ جگہ کون سی ہے اور کتنے بجے شروع ہو جاتا ہے یہ بزار لگنا لندہ بزار ہے آر روٹ آر روٹ آپ رگل چوک سے بھی داریک آ سکتے ہو بار میں سے بھی میوہ اسپطال کی طرف سی بھی آ سکتے ہو ادھر دس بجے سے لے کے شام کو سات بجے تک ادھر لوگ بیٹھتے ہیں اور ہر کسی نے لیپ ٹاپس کی لگائے ہوئے ہیں ہر کسی نے لیپ ٹاپ ادھر لیپ ٹاپ اور آئی پی اٹھ آپ کو زیادہ ملے گا باقی اتوار کے بغیرہ بار گودام ہے ہم گودام پر چوبیس گنٹے وہاں پر رہوتے ہیں اچھا یہ اب اس کی مارکٹ ویلیو کتنے کیا اور اس کے اندر سیم مگرہ ڈل سکتے ہیں یہ ہے آئی پی اٹھ سیم کی بغیر ہے سیم والا جو بار سے آتے وہ ایک لوٹ ہوتے ہیں یہ وہ آئی پائی کے ساتھ کنیٹے ہیں یہ پبجی مبجی اور چیز چلاتے ہیں یہ بلکل ہوکے یہ ہے تیر آزار روپے کا آئی پی اٹھ ایئر جی اس کا دس گنٹے بیٹری کا بیک اپ اوریجنل چارجر کے ساتھ ملے گا تیر آزار روپے کا سارا پاکستان میں ڈلیوری ہمارا پری ہے ٹی سی ایس پری بیسے خان صاحب جو اریجنل ایپل کی پروڈیکٹس ہیں وہ تو بہت مہنگی ہوتی ہیں یہ بھائی ہمارے پاس لیٹ میں سستہ آتے ہیں ہم سستہ بیشتے ہیں ہم یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم زیادہ پیسے کماتے ہیں ہم بھی سستہ بیشتے ہیں سستہ آتے ہیں سستہ نکالتے ہیں پھر اتنے میں تو ایپل کمپنی کو نہیں پڑتا جتنے میں آپ بیشتے ہیں ہمارے پاس مختلف مختلف کیسے نکالاتے ہیں یہ بار سے آتے ہیں وہاں پر کمپنی کے ساتھ کراہدات ہوتے ڈیل ہوتے ہیں وہ پھر سارا سامانم اٹھاتے ہیں پھر ہی در لاتے ہیں سستہ بیشتے ہیں یہ چائنہ والا ایپل تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ اریجنل ہے جس نے بول ہے چائنہ ہے نا وہ اس کو پری دے گا دس آزار روپے بھی دے گا یہ بھی دے گا پری جو لیپ ٹاپ ہے آپ کا مثال کے طور پر یہ والا آپ اس کے بیٹری کی ٹائمنگ کتنی ہے اس کی کتنی اس لیپ ٹاپ ہوں کم گھنٹا ورنٹری دیتے ہیں لیکن نکالتے ہیں زیادہ ہے اگر بیٹری میں کوئی مسئلہ آتے ہیں وہ بولتے ہیں میں زیادہ ویکنگ کرتے ہیں بیٹری مجھے دو تین گھنٹے چاہیے ہم اس کو اتنے ایسیل ڈالتے ہیں بیٹری کے اندر اس میں سابٹیر ہوتے ہیں اوپارہ سورپیس کے اوپر خرچہ آتے ہیں وہ سیل چینج کرتا ہے خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ آتا ہے آپ سے چیز خریدنے وہ تسلی کرتا ہے اپنی ساری چیک کرتا ہے اس کو بعد میں جب وہ لے کے جانے لگتا ہے یا گھر جا کے اس کو دیکھتا ہے تو وہ چیز کو یہ اور نکلت گیا اس کی کیا بتائیں بھائی ہم پورا ورنٹی دیتے ہیں ابھی چیز تو نہیں مجھ سے لیا ہے آپ گھر ملے جب آپ کو پسند نہیں ہے آپ جب آپ کو واپس پیسہ دے گا آپ دے کے اندر پیسے دے گا یا چیز ریپلینز کرے گا آپ واپس پیسے دے گا اگر تمہارا مرضی دوسرا چیز لینا ہے اس کے ساتھ اگر مہنگا والا چاہیے پیسہ ساتھ دینا پڑے گا اسی کی رینج میں چاہیے توی سرپ چینج ہو جائے گا ادھر کتنے لوگ ہیں ٹوٹل بیٹھے ہوئے یہ دیکھر پاچھان چالیس پچاس لوگ بیٹھتا ہے ہیں آری دور کسی کے پاس الگ الگ ساماناں یا ایک ای لوگ ہیں آم نہیں نہیں ہر کسی کے پاس اپنے اپنے someone کسی کے پاس مختلی مختلف haut хотے کسی کے پاس سستہ هاتھ کسی کے پاس مہنگ آتے کسی کے پاس پلن ہی ہوتے کسی کے پاس مختلف، مختلف actually سستہ اور capitalize وقتانے کتنے والے ہیں باب دور م ت такой مہنگ ۔ مشارجques میں 3 م milو اس اس ڈی دو سو چھپن کارٹ لگا ہوا ہے اپل گیمنگ ماشین ہے وہ سٹیشن زی بوک ماشین ہے اور میرے پاس ابھی اپل پڑا ہوا ہے دوزار پندرہ مادل ہے کو رہ پائی پیو جنشن ہے یہ ساٹھ آزار روپے کا اس میں آٹھ جی بیرے میں دو سو چھپن اس ڈی ہے یہ بلکل سلیم ہے یہ ہم نے میٹی پر رکھا ہے گر دکان ہوتا تو میں اسی آزار کا سیل کرتا تھا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو یہ چیز خریدنا چاہتے ہیں دوسرے شہروں سے آتے ہیں یا یہاں کے سروڈنٹس ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کو ہمارے ہی پیغانے آپ پہلا ہو تسلیح سے جس سے بھی لپٹاپ لینے گی انٹا بیٹھ کے چک کرو آپ دور سے آتے آپ چک نہیں کر سکتے وہ آپس میں پشتاؤ گے کسی چک سے ہم پیسہ نہیں لیتے ہیں وہ اپنے دل کے تسلیح کرو ہم یہ پیغام اس کو دے رہے ہیں وہ بھی پیسہ لگاتے ہیں ہم بھی چیز دیتے ہیں اب وہ واپس چلا جائے گے وہ در سے پونگ کرے گے مسئلے وہ مسئلے پانچ یا سار اس کا خرچہ ہوتے ہیں وہ اسے بہتر ہے ادھر بیٹھ کے چک کر رہے ہیں میرا نام خاور شہزاد ہے ہم سے آلکورٹ سے آئے ہیں تو ایک ہفتہ پہلے یہاں سے لیپ ٹوپ لے کے گئے تھے اس بندے نے اپنا سراج کان اس کا نام ہے تو اس نے ہمیں یہ دیا ہے آئی کور فائف اس نے کہہ کے دیا ہے مگر وہ چیز نہیں نکلی آئی کور ٹو نکلا ہے تو سر جی یہ ہمارے کسی کام کا نہیں تیس ہزار پی اس نے ہم سے لے لیا ہے تو اب جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا ایک مہینہ ہے کہ اندر اندر جو ہے نا جو بھی مسئلہ ہوگا نا وہ ہم جو ہے نا آپ کو واپس کر دیں گے جو ابھی مسئلہ مسائل ہوگا اسے ہم دیکھیں گے تو اب جو ہے نا وہ ہمارا فون ہی نہیں اٹھا رہا لیکن جب آپ یہ لے کے گئے تھے تب آپ نے چیک نہیں کیا تھا اس کو کہ اس کے اندر ہے کیا گیا اس نے ہمیں چیک کروایا پتہ نہیں بعد میں اس نے چینج کر دیا پتہ نہیں کیا کیا سمجھ نہیں لگ رہی سر جی اب وہ چیز نہیں آئی کور ٹو ہے نہیں دکھایا کوئی اور لائپ ٹاپ اور بعد میں جلدی میں کوئی اور دے دیا ہے تو سر جی صبح سے یہاں سے یہاں پہ ضلیل ہو رہے ہیں سیالکورٹ سے ہم آئے ہیں تو بتائیں جب آپ کو دوبارہ اس نے دیا تو دوبارہ آپ نے ریچیک نہیں کیا اس کو کہ وہی چیز ہے یا نہیں سر جی اس نے دوبارہ جب دیا ہے نا کہتا ہے یار ہم پتھان ہیں حق سچ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ایسا حچ بولتے ہیں ہم جوٹ نہیں بولتے ہیں تو آپ کی میرے بانی یہ صحیح چیز وہی ہے آپ جو ہے نا بیگ میں ڈالوڑ چلے جاؤں ہم نے بیگ میں ڈالا ہم نے اس پہ یقین کیا یقین کیا میں نے کہا یار وہ ورنٹی دے تو رہا ہے تو چلو ہم جو ہے نا یہ پھر ہم نے رکھ لیا تو پھر ہم چلے گئے ہیں ابھی آپ اس بندے کو ڈون رہے ہیں اور وہ نہیں بہت سے ڈون رہے ہیں تقریباً ساڑھے دس بجے کے مارکٹ میں آئے ہیں ابھی تک وہ بندہ جو ہے نا فون مارا اٹھا ہی نہیں رہا میرے ساتھ ایک خان صاحب بھی موجود ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں سر جی مجھے بتائیں ان کو فراڈ کیسے لگ گیا تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا بھائی جان یہاں پہ ہم تقریباً دس پندرہ سال سے یہاں پہ ہار روڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم نے الحمدللہ ہر کسی نے اپنا جگہ بنائے ہوئے لاکو کروڑوں روپے کے مال ہمارے پاس پڑے ہوئے ہم کوئی یہاں پہ چھوڑ ڈکیٹی کے لیے نہیں بیٹے ہوئے ایک بندے کا یہی ہے کہ وہ فائدہ جہاں ہوتا ہے وہاں جاتا ہے اب اس میں انہوں نے بھی فائدہ دیکھ کے چیز خریدنے کی کوشش کی لیکن ان میں ریپلیس ہو گئی غلطی میں بھی ان کی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ ریچیک نہیں کیا جب ان کو وہ چیز دے رہے ہیں پیک کرنے کے لیے ابھی وہ بندہ ملنی رہا کیا اس کا حل ہے حل یہ انشاءاللہ وہ بندہ گاؤں کیا ہوا ہے ہم نے بھی بھائی صوبہ بھی آئیتے ہیں میرے ساتھ ملے تھے یہ بندہ سراج نام کا ہے اور یہ لپٹ آپ انہوں نے دیا ہے میں نے مسئلہ کیا ہے لپٹ آپ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ کہ یہ کوٹوڑو ہے انہوں نے کہا کہ کور podem آئی فائف ہے بندہ بösنے والا نہیں ہے انشاءاللہ بندہ آجائے گا گاؤں گیا ہوا ہے مسئلہ مسائل ہو گا ماری باغ سنے تو وہ بندہ گاؤں گیا ہوا ہے تو وہ بندہ ہے کہ انشاءاللہ میں ریپلیس ہو جائے گا اگین میں یہی کہوں گا کہ جن کو لیپ ٹاپس کے بارے میں پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں چیک کرنے والی ہیں ایسے کسی بندے کو لے کے آئیں اور خود تسلی کر کے پھر لے کے جائیں آنکھیں بند کر کے نہ خریدیں اور اگلے پہ بلیم نہ ڈالیں کہتے ہیں اپنی چیز سنبھال کے رکھیں اور کسی کو چور نہ کہیں تو اس وجہ سے دیکھ کے چیزیں خریدیں اور آپ ہر کسی کا حق ہے شاپنگ کرنا جہاں سے اس کو اچھی چیز ملتی ہے وہ وہاں سے جا کے خرید سکتا ہے اگین تسلی کریں ری چیک کریں اور پھر جائیں